دوستو آئی پیل دوزار پچیس سے پہلے میگا اکسن ہونے سے بہت سے بڑے بڑے کلاڑے ریلیج ہونے والے ہیں ان ریلیج کلاڑیوں میں کئی ٹاپ کلاس بلیواز بھی ہوں گے جن کی آئی پیل کے اگلے سیجن میں ٹیم میں بدلنے والی ہیں آج کے اس بیڈیو میں ہم ٹاپ ٹین بلیواز آپ کو بتانے والے ہیں جو ریلیج ہونے والے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیں آئی پیل کے بڑے پین تو اس بیڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں ساتھ ہی کرکیٹ اور آئی پیل سے جوڑی اریک اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے ٹیالی گرام چینل کو بھی جرور جوئن کریں ٹیالی گرام کا لنک آپ کو بیڈیو کے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا چلیے دوستو اب بیڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں میگا اوکسن دوزار پچیس سے پہلے ریلیج ہونے والے ٹاپ ٹین بلیواز تو پہلے بلیواز اس لسٹ میں روش سرما ایم آئی کو پانچ بار اپنی کپتانی میں چیمپین منانے والے روش سرما ایم آئی کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ٹی ٹونٹی برڈ کپ جیتنے کے بعد روحید کو کئی ٹیموں سے کپتانی کے اوپر مل رہے ہیں جبکہ ممبائی ہر دیکھ کوئی اپنا کپتان بنائے رکھے گی اس لئے روش سرما کو ممبائی کو چھوڑ کر اوکسن میں آنا ہی پڑے گا اس کے بعد دوسرے بلیواز جو ریلیج کیا جائیں گے وہ ہیں کیل راؤن لکھنو سوپر جائنٹس بھی آئی پیل دوزار پچیس میں کپتان بدلنے کی پلان کر رہی ہے حالانکہ بے کیل راؤن کو ایک بلیواز کے طور پر جرور ریٹین کرنا چاہتی ہے لیکن ڈاؤل کو بھی کئی ٹیموں سے کپتانی کے اوپر مل رہے ہیں اس لئے بو بھی ایل ایس جی کو چھوڑ سکتے ہیں پھر تیسرے بلیواز کی بات کر رہا ہے تو وہ ہیں سکر دوان پنجاب کینگ سے کپتان سکر دوان کو ریلیج کرنے والی ہے اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں دوان کی کپتانی میں پنجاب کا پرپورمنس خراب رہا ہے بطور بلیواز بھی بے پھیل رہے ہیں جیدہ تر سمیں کرکیٹ سے دور ہی رہتے ہیں انٹرنیشنل کرکیٹ سے انہوں نے ریٹارمنٹ لے لیا ہے اس کے بعد لسٹ میں چوتھے کلاری جو کنپم ریلیج ہوں گے وہ ہیں پھاب دو پلیسز رسی بے کے کپتان پھاب دو پلیسز چالیس کو ہو چکے ہیں رنچاجی ینگ کلاریوں پر فوکس کرے گی بیسے بھی ان کے کپتان بننے سے رسی بے کی قسمت نہیں بدلی ہے اس لئے بینگلور دو پلیسی کو ریلیج کرنے والی ہے پھر پانچ میں بلیباج جن کو ریلیج کیا جائے گا وہ ہیں ٹریبیس ایڈ کوئی بھی ٹیم میں ٹریبیس ایڈ جیسے بلیباج کو اپنے ٹیم سے ریلیج نہیں کرنا چاہے گی کیونکہ ان کے بلیے نے آئی پیل دو دار چوبیس میں جس طرح کی تباہی مچائی تھی اسے کوئی نہیں بھول سکتا لیکن میگا اوکسن کے نیاموں کے مطابق ایک ٹیم میکسیمم دو آورسیج کھلاڑی ہی ریٹین کر پائے گی پیٹ کمینس ایس آر ایچ کے گفتان ہے ان کو ریلیج کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انڈج کلاسین ایس آر ایچ کے میڈل آرڈر کے سب سے مجبوط استم ہیں ان کو بھی بے ریلیج نہیں کرنا چاہے گی ایسے میں ہیڈ کوئی باہر کرنا پڑے گا اور یقین مانیے میگا اوکسن میں ہیڈ پر جمکر پیسوں کی بارس ہونے والی ہے بھائی چٹوے واللیباج ٹوپ ٹین ریلیج کلاڑیوں میں ہوں گے ڈیویڈ وارنر پوشٹ لیا کہ بسپورٹا کوکنر واللیباج ڈیویڈ وارنر کا آئی پیل کریئر ساندھر رہا ہے انہوں نے ساڑھ ای چھے آزار سے زیادہ رنگ منائے ہیں لیکن اب ان کی فارم اور ریج ان کا ساتھ نہیں دیئے تھی یہی بجائے ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل کرکیٹ سے تو ریٹائرمنٹ لے لیا ہے حالانکہ آئی پیل کھیلنا جاری رکھیں گے لیکن دوزار پچیس کے لیے انہیں نئی ٹیم تلاس نہیں ہوگی کیونکہ ڈی سی تو انہیں ریٹین نہیں کرے گی اس کے بعد ساتھوے واللیباج اس لشٹ میں ہے رنگو سینگ ایک میچ بیننگ پھنیسر کے طور پر اپنی پیچان بنانے والے رنگو سینگ بھی اس بار آکسن میں آن سکتے ہیں کیونکہ کیکیار کی ٹیم میں ان کا ریٹین آنڈ آؤٹ پول ہے کیکیار کی ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک کئی میچ بنا رہے ہیں ایسے میں کیکیار کس کس کو ریٹین کرے گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا پھر آٹوے واللیباج جو ریٹین کیا جائیں گے وہ ہیں پرتوی سو پرتوی سو کو نیچ سچن تینلو کر کا جاتا تھا لیکن تین چار سالوں میں ہی یہ سب دعوی جھوٹے نکلے انڈین ٹیم سے تو بھی پہلے ہی بار کر دیے گئے اب دومیسٹک کرکیٹ میں ابھی انہیں کھلنے کے موقع نہیں ملتے ہیں آئی پیر میں دلی کے پیڈل سے بھی انہیں اپنے ٹیم سے بار کا راستہ دکھانے والی ہے اس کے بعد نبی بللیباج جو ریلیج ہوں گے وہ ہیں احسان کسن ایم آئی کے اوپنر بللیباج احسان کسن تابرتول بللیباجی کے لیے جانے جاتے ہیں ایم آئی نے ان کو میگا اوکسن 2022 میں 15 کرو روپے کی موٹی قیمت میں کھریزا تھا لیکن اس قیمت کے حساب سے حسان پرپورمنس نہیں کر پائے اس لیے 2025 کے میگا اوکسن سے پہلے ایم آئی انہیں ریلیج کرنے والی ہے بھائی ٹاپ ٹین میں دسمی بلللیباج جو ریلیج ہوں گے وہ ہیں کنٹن ڈی کوک ساؤت اپرکی اوپنر کنٹن ڈی کو کابی لس جی کی ٹیم سے پتہ کرے گا 2022 کے آئی پیل میں 500 پلس رنڈ بنانے والے ڈی کوک پچھلے دو سی جن کو ملا کر 500 رنڈ نہیں بنا پائے بے ایل ایس جی کو اچھی شروعہ دلانے میں ہر بار پھیل رہے ہیں اس لیے کنٹن ڈی کوک کو پھر سے اوکسن میں آنا ہوگا تو دوستو یہ ہیں وہ ٹاپ کے دس بلللیباج جو آئی پیل 2025 کے لیے ہونے والے میگا اوکسن سے پہلے ریلیج کر دی جائیں گے آپ کے ساتھ سے کیا ان دسو کلاڑیوں کو ان کی ٹیموں دورہ ریلیج کر دینا چاہیے ہمیں کمینٹ کر جرور بتائیں ابھی کے لیے بس اتنا ہی آئی پیل سے جوڑی ایسی ای اپ ڈیٹ پانے کے لیے مارے چینل کو سبسکیب جرور کریں تھینکس پور بوچھیں